بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین صابر شاکری طرح سے آپ سب کو السلام علیکم آج ہے تیرہ دسمبر سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج اتوار کا آج اہم ترین دن ہے اور ایک اہم ترین میچ ہے سیاسی میچ ہے سیاسی دنگل ہے اور وہ ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اپوزیشن کی گیارہ جماعتوں کے درمیان اور گیارہ جماعتیں آج چیلنج کر رہی ہیں چیلنج کریں گی وہ ہے منارے پاکستان لاہور کے مقام پہ اس سے پہلے وہ مختلف شہروں میں جلسے کر چکی ہیں گجرانوالا کوئٹا پشاور اور کراچی یہاں پہ جلسے ہو چکے اور اب جو آخری بڑا جلسہ ہے وہ منارے پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں اور بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں لوگوں کو مابلائز کیا جا رہا ہے محترمہ مریم صفدر صاحبہ خود نکلی ہیں پورے لاہور کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے اپنے کارکنوں کو متحرک کیا ہے ریلیاں نکالی ہیں ہر حلقے میں گئی ہیں صوبائی حلقہ قومی حلقہ مختلف قومی اسمبلی کے حلقے وہاں پہ گئی ہیں اپنے ایمین ایز ایم پی ایس کو باہر نکالا ہے اور وہاں سے ان کا خیال ہے کہ کروڑوں کی عبادی والا یہ شہر لاہور جو کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نواز شریف فیملی کا گھر تصور کیا جاتا تھا اور اب بھی پارشلی کیا جاتا ہے تو اس شہر سے زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو ورکرز کو باہر نکالا جائے دوسرا فوکس ہے یہ بنیادی طور پر ہے شریف فیملی کا شوئری یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد مذہبی جو ہے ووٹ مذہبی ونگ وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو وہ اپنے مدارس کے لوگوں کو اور اپنے دوسرے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں ان کو باہر لانے کی کوشش کریں گے اور تیسرا جو ان کا ہے ٹارگٹ وہ ہے گجرہ مالا کو قریبے گجرہ مالا اور شیخ اپرا ان کو فوکس کیا جائے اوکارہ فوکس کیا جائے قصور کو فوکس کیا جائے یعنی لاہور ڈویجن اور اس کے بعد گجرہ مالا ڈویجن یہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائے جائے فوکس ان کا پہلا ٹارگٹ لاہور کے ورکرز ہیں لاہور کا سیاسی ورکر ہے ووٹر سپورٹر اس کے بعد گجرہ مالا ڈویجن کا ہے اور اس کے بعد ہے جناب آپ کا اکارہ اور قصور کی ازلا یہ ہیں بنیادی طور پر ٹارگٹ اور اسی کو فوکس کیا جا رہا ہے مریم صفدر صاحبہ خود بھی اور وہاں کے مقامی امینیش جو ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں تو تیاری کیجئے اس سے پہلے مریم صفدر اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرمان ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں یہ ساری تیاری بھر پورا لیکن منارے پاک اس کے بعد حکومت کی بھی تیاریاں ہیں حکومت بھی چیلنج کر رہی ہے اور میں بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی کیا چیلنجز ہیں اور حکومت کس طریقے سے ان کو نمٹنا چاہتی ہے اب حکومت کیسے نمٹنا چاہتی ہے جناب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو اجازت بھی دے دی ہے اور وہ کیا بھی رہے ہیں لیکن حکومت کی حکومت کی حکومت عملی کیا ہوگی حکومت کی حکومت عملی ہوگی کہ لوگوں کو روکا جائے یعنی کہ شہر ظاہر ہے لاہور شہر تو ایک آپس میں جڑا ہوا ہے لیکن لاہور شہر سے باہر لوگ ان کو ذرا تھوڑا سا تنگ کیا جائے جو ہر حکومت کرتی ہے اپوزیشن کا اپنا مزاج ہوتا ہے کارمنٹ کا اپنا جو بھی کارمنٹ ہو جب بھی کوئی بھی اپوزیشن حکومت میں ہوتے ہیں اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے جب اپوزیشن میں اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے تو شیخ رشید صاحب کو تبدیل کیا جا چکا ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں اور اس کے بعد اہم ترین جو ہے وہ لاہور پولیس کے چیف ہیں عمر شیخ صاحب عمر شیخ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس لیے کہ جب ان کو پائنٹ کیا گیا تو بڑا رولہ پڑا جب رولہ پڑا تو آئی جی کے ساتھ بھی ان کا پھڑا ہو گیا اس وقت کے آئی جی کے ساتھ تو گم ان نے آئی جی کی قربانی دی آئی جی کو ٹرانسفر کیا لیکن عمر شیخ صاحب کو برقرار رکھا اور ان کے ساتھ آئی جی پنجاب انہام غنی صاحب کو پوسٹ کیا تو یہ کمبینیشن چل رہا ہے اور اس سے پہلے آہ جو غیر ضروری طور پر اقتعامات کیے گئے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے جو سوائے اس کے کے آہ پولٹیکلی نقصان ہوتا ہے دی جے بڑ کو گرفتار کر لیا کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد کراہی والے کو کے خلاف فائر درج کر دی کوئی ضرورت نہیں تھی تو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو یہ حرکتیں میں تو کہتا ہوں کہ آہ لاحاصل ہوتی ہیں ان کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ہوا جناب اس کے بعد آہ کلیم آہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے منارے پاکستان بھر دیا جائے اور منارے پاکستان کو بھر دیا جائے اور اس کے بعد پھر جیسا ہی ایک بات بتا دو کہ منارے پاکستان پر جس طرح کا کراؤڈ آئے گا جس طرح کے لوگ آئیں گے اس کی تعداد دیکھ کے ہی اپوزیشن اگلا فیصلہ کرے گی اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز شریف فیملی فیصلہ کرے گی کہ آگے کس انداز میں بہنا ہے اگر تو ان کا ریسپانس ہوتا ہے بھرپور طریقے سے ریسپانس ہوا تو ویل اینڈ گوڈ پھر ذرا یہ شو بنیادی طور پر شریف فیملی کا نواز نون لیگ کا بنیادی طور پر انہی کا شو ہے لیکن ایک چیز اس میں ہے اس میں ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز ان کا جو گروپ ہے وہ کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ لاہور میں جو زیادہ موسر آواز ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ہے اور وہ ان کا بہت زیادہ پینٹیٹ کیے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایاز صادق صاحب کا الیکشن تھا زمنی تو ایاز صادق صاحب جیت گئے تھے لیکن اس کے نیچے جو مریم صفدر صاحبہ کے قزن ہے سمتھنگ ایسن لطیف یا موسن لطیف وہ ہار گئے تھے اور اس کو ہروانے میں کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا رول تھا کیونکہ ان کی آپس میں ٹسل چل رہی تھی کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ قومی اسمبلی کا زمنی الیکشن تو جیت لیا جائے اور ایاز صادق صاحب جیت جائے اور نیچے صبحی سیٹ ہار جائے تو یہ ہو نہیں سکتا تو اس طرح کے چیزیں ہیں وہاں پہ پھر آگلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اب پہلے تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اپنین کا ٹارگٹ وہ ہی ہے اور پھر مریم صفدر صاحبہ کا یہ بھی ہے کہ جس طرح کا کراؤڈ آئے گا اس کے اکارڈنگلی وہ پیپرز پارٹی کو بھی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کو بھی دکھا سکیں گی کہ جناب یہ ہے ہماری سیاسی قوت تو ہمارے ساتھ معاملات تیہ کریں اور یہ درمیان میں جو آپ ڈاما ڈول ہیں اس کو چھوڑ دیں دو کشتیوں میں سوار نہ ہو ہمارے والی کشتی پہ سوار ہو یہ چیز ہے اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی اپوزیشن کی اب گورنمنٹ سائٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ سائٹ اچھا ہاں ایک اور بات بتا دوں ذرا مینارے پاکستان پہ جو جلسے ہوئے ہیں آج تک ان کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری سن لیں ایک تو ڈاکٹر تحر القاضی صاحب منارے پاکستان میں بہت بڑا جلسہ کر چکے ہیں اور اتنا بڑا جلسہ کیا گیا تھا ان کی سنگل پارٹی تھی حالانگے یہ گیرہ جماعتی تحادی ہے وہ سنگل پارٹی ان کا صرف اکیلے کا جلسہ تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ جو ان کو ریسپونس ملا کراوڈ جو تھا وہ کافی قابل استائش دیدنی تھا اس کے بعد پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا لیکن اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کیا حکومت ختم ہوئی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ہے جناب وزیراعظم عمران خان جب یہ تھے اپوزیشن میں انہوں نے بھی منارے پاکستان میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور جلسہ کرنے کے بعد پھر دھرنا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس کے نتیجے میں بھی حکومت نہیں گئی تھی اب آتے ہیں کیا پی ڈی ایم کے جلسے کی صورت میں اور اس کے بعد جو کچھ کریں گے کیا چلی جائے گی حکومت تو دھرنے کے نتیجے میں یا اس جلسے کے نتیجے میں تو حکومت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس میں تو ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ جس سے ہمیں پتا چلے یا کوئی ایسی گراؤنڈ پہ کوئی چیز مل جائے کہ جس سے پتا چلے کہ حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے حکمرہ انتحاد جو ہے وہ تتر بتر ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ ملیا میٹ ہونے والا ہے تو ایسی کوئی چیز جناب ابھی تک ہمیں کسی کا فوٹ پرنٹ ابھی تک نہیں ملا ایک بات اب آتے ہیں اس سے پہلے محول کیا بنایا جا رہا ہے وہ ذرا دیکھ لیں محول یہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تو میں نے مرادے پاکستان کے جلسوں کی آپ کو بتا دی اب گورنمنٹ والی سائٹ پہ بھی وہ بڑے مطمئن ہیں کل وزیراعظم عمران خان کی بزراء سے ملاقاتیں ہوئیں پھر ترجمانوں کے ساتھ ایک نشست ہوئی کل کی بات کرو کل اور پرسوں دو دن اور ڈسکشن ہوئی پلٹیکل سیچویشن پہ بات چیت ہوئی پی ڈی ایم کے جلسوں پہ بھی اندر جو ہوا اس میٹنگ کا احوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میٹنگ کے شورکہ سے کوئی دو چار لوگوں سے ہم نے بھی پوچھا کہ جناب بتائیں تو انہوں نے کہا جی ہم بھی خود یہ دیکھ کے حران رہ گئے کہ پرائم نیسٹر خلاف معمول خلاف توقع وہ بالکل ہشاش بشاش اور فریش نظر آئے اور کانفیڈنٹ تھے اور وہ بالکل اس بارے میں متفکر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف ان کے جو لچن ہیں اپوزیشن کے آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے باقی یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے منارے پاکستان والا یہ ٹائن ٹائن فش ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا اور یہ صرف اور صرف کچھ جو ہیڈن چیزیں ہیں یہ ایناروں کی کوشش کر رہے ہیں یہ مقدمات کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نہ اندرون ملک کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہے نہ ویدن سٹیٹ کوئی حاصل ہے نہ کسی ادارے کی سپورٹ حاصل ہے تو لہٰذا ان کو کرنے دیں آپ نے صرف ہمارا جو نیریٹیو ہے اکانٹیبیلیٹی کا کرپشن کا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور آپ ریلیکس کریں یہ ہینڈل ہو جائیں گے یہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں اور اپنے پارٹی کے لوگوں اہم ترین وزراء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی لہٰذا کل سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شوز پستوں سے بلکہ جو ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں اور جس میں آ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو منسٹر ہے ایم این اے ہے کوئی بھی پروگرام میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اگریسیو ہے تو ایک تو چیز اور پھر دونوں سائٹ پہ دونوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس نے مولانا تینوں کو بلکہ مولانا کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی تو یہ چیز ہے اب ایک اور بات ہے اس سے پہلے جناب استیفے استیفوں کے بارے میں جو ہے ایک کوشش کی ہے جب گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اختلافات کا تاثر ختم کیا جائے لیکن اس سے پہلے محول مختلف ہوتا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ اپنی ترجمانی کے منصب سے مستعفی ہو چکے ہیں پہلے جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں کہ جناب ان کی تلخ کلامی ہوئی ہاشٹاک ہوئی اور ہاشٹاک کے نتیجے میں ووٹس ایپ گروپ جو تھا پیپلز پارٹی کا بنا ہوا اس میں آہ وہ اس مسلم لیگ نواز والے معاملے میں استیفوں والے معاملے میں اور نواز لیگ کو سپورٹ کرنے کی معاملے میں بالکل دوسرا اور وہ اتضاد احسن صاحب کے قریب ان کا نکتہ نظر تو لہٰذا پہلے یہ ہوا پھر خموشی ہوئی پھر جب سوشل میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو گئیں تو پھر انہوں نے خود ٹویٹ کیا کہ جناب میں نے ترجمانی کا منصب چھوڑ دیا ہے البتہ پیپلز پارٹی میں موجود ہوں اب یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب آپ شریف فیملی کو زندہ مت کریں یہ بلاول بھٹو کو میسج جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو زندہ مت کریں لہٰذا دوسری جانب نون لیگ کیا کر رہی ہے وہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے یہ حضرت عزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جناب وہ ضرور سنیں اس بات کو وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پانچ ارہاکین نے اپنے اسطیفے بھیج دی ہیں پارٹی کے عادت کو ان میں بہاڑی سے تعلق رکھنے والے ہیں سید سادید مہدی اور محمد یوسف ہیں اور سردار خالد محمود دوگر ہیں اور میاں ساکب خرشید ہیں یہ اسطیفے لیکن ایک اسطیفہ ایسا گیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ سننے والی بات ہے وہ ہے ایم پی ہیں گجرہ والا سے تارک گجر کا استیفہ یہ ہے مسلم لیگ نواز کے ایم پی ہے چودری اقبال گجر انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا اور اپنے استیفے میں اقبال گجر نے لکھا ہے کہ جناب مشکل حالات میں ہیں اور ضروریات زندگی کی احشاء غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں سیلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے اپنا استیفہ پارٹی قیادت کو پیش کر رہا ہو اب یہ چودری اقبال گجر صاحب ہیں کون چودری اقبال گجر صاحب ہیں جناب احسن جمیل گجر کے والد صاحب ٹھیک ہے جی چودری اقبال گجر کے صاحب زادے ہیں احسن جمیل گجر اور احسن جمیل گجر کون ہیں یہ وزیرالہ پنجاب کے مو بولے بھائی ہیں عثمان بزدار صاحب کے اور احسن جمیل گجر کی بولے بھائی ہیں اور بہو جو ہیں ان کی وہ ان کی جناب فیملی فرینڈ ہیں جو ان کی احسن جمیل گجر صاحب کی اہلیہ ہیں اب احسن جمیل گجر صاحب وہ ہیں جناب جو پہلا چیف جسٹس ساقب نصار صاحب نے جو سو موٹولیا پاک پتن کے معاملے میں تو اس میں بھی احسن جمیل گجر صاحب کا نام آیا تھا اور اس طوران احسن جمیل گجر صاحب کی ہی بدولت چوہدری اقبال گجر صاحب جو ہیں ام پی اے ہیں گجرہ والا سے ان پر نوازشات کی بارش بھی وزیرالہ پنجاب مبیانہ طور تھے جو انظام ان پر کہ وہ کرتے رہے ہیں اور احسن جمیل گجر صاحب کے والد چوہدری اقبال گجر پر حکومت کی نوازشات بھی جاری و ساری ہیں اور ان کا ایک پٹرول پمپ والا ایک معاملہ آیا پھر ڈپٹی کمیشنر کے تبادلے کا معاملہ آیا اس طرح کے خبریں آتی رہیں وقتاً فوقتاً الزامات بھی آتے رہے اور لیکن آہ سی ایم پنجاب جو ہیں عثمان بزار صاحب وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے رہے باوجود اس کے کہ وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اب یہ وہی آہ جناب چوہدری اقبال گجر ہیں جنہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور آہ لیکن چوہدری اقبال گجر جیسے ایم پی اے کا استیفہ ایسے دعووں کی نفی کر رہا ہے یہ تفسرہ فرمایا گیا ہے اور آہ یہ جو چیز آ رہی ہے تو یہ ہے وہ چیز جناب جو کہ آہ عثمان بزار صاحب کو بھی تھوڑا سا امبیرس کر سکتی ہے اور آہ عثمان بزار صاحب کے فیملی فرینڈز اور ان کی آہ ایسن جیمیل گجر صاحب اور ان کی فیملی کو ان کو بھی امبیرس کر سکتی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے بھی کیونکہ آہ یہ آہ فیملی فرینڈ ہیں آہ جناب وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ کے بھی جو ان کی میسیز ہیں تو لہٰذا یہ ایک ہے تعلق تو زور برابر کا لگا ہوا ہے اور آہ حکومت اپنی جگہ پہ فٹ ہے لیکن پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز کا بھرپور جناب زور ہے بھرپور تیاریاں ہیں اور ان کا ایک یہ کہ اگر منارے پاکستان کا جلسہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ سولو فلائٹ بھی کریں اور تنہ تنہا بھی اعلان کریں لانگ مارچ کا اور پیپس پارٹی کو کہیں کہ جناب اب آپ کی مرضی ہے آنا ہے آئیں نہیں آنا نہ آئیں ہم چلے اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پاور شو ہے پولٹیکل پاور شو اور دیکھتے ہیں جناب آج پھر کیا ہوتا ہے بھر کیا ہوتا ہے موسیقی